محفول مطلق اس کو ہم کہتے ہیں محفول مطلق اور اس کا ترجمہ عام طور پر جب ہم ترانسلیشن کرتے ہیں تو عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت بلکل بہت خوب پورا پورا ہونا یہ الفاظ دیا جاتے ہیں مثل قرآن اکیم کی آیت ہے وَا مَقَرُوا مَقْرًا وَا مَقَرْنَا مَقْرًا وَا هُمْ لَا يَشْعُرُونَ یعنی کہ انہوں نے چال چلی خوب اور ہم نے بھی چال چلی خوب اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے تو اس میں غور کریں مَقْرًا اور مَقْرًا دونوں جو ہیں انہوں نے وہاں پہ محفوم کو واضح کیا ہے چونکہ اس میں مطلق بات کی ہے بلکل اس نے واضح طور پر اس میں ایبسولیوٹ نیس کا اظہار ہوگا اسی طرح قرآن اکیم کہتا ہے سُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْدَا شَقْنَ یعنی پھر ہم نے بھاڑا زمین کو اچھی طرح سے یعنی اس قیفیت میں ایک تقصیر پائی جاتی ہے اور اسی طرح سورہ فجر میں ہے کہ جب توڑا جائے گا زمین کو خوب اچھی طرح ہلا کر یعنی ہلا ہلا کر توڑا جائے گا تو گویا اس میں شدت کے معنی پیدا ہوتے ہیں پھر سورہ مزمل میں ہے وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْطِيلَ اور ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف طریقے سے ترتیل کے ساتھ آپ قرآن کو خوب پڑھیں لَا تَبَزِّرْ تَبَزُّئِرَ یعنی مت کرو فضول خرچی بلکل یا ہم کہہ سکتے ہیں فَدَمَّرْنَحَ تَدْمِيرَ پَسْتَبَاہُ بَرْبَادْ کر دیا ہم نے اسے تو یہاں پہ دیکھیں تَدْمِيرَ تَبْزِيرَ یہ الفاظ کیا ہے یہ جملے میں شدت کا معنی پیدا کر رہے ہیں اور اس قفیت کی ایبسولیوٹنس کو بھی واضح کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ محفول مطلق ہو گئے اور قرآن حکیم کے آیت دیکھتے ہیں سورہ نام کی مَا قَدَرُ اللَّحَ حَقَّ قَدْرِهِ کہ نا قدر کی انہوں نے اللہ کی جو حقدار تھا قدر کے لئے تو یہاں پہ حق کا قدر ہی پہ گوھر کریں یہ بھی محفول مطلق ہے یا قرآن حکیم کے آیت سورہ بقرق کی اور بھی یو حبونہم کا خب اللہی یعنی وہ محبت کرتے تھے جس طرح کے اللہ کی محبت جیسی ہوتی ہے وَلَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان کے دعویدار ہیں اشدو خبن للہی وہ بھی سخترین تھے اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں تو یہاں پہ خبن پہ غور کریں یہ جو قابل غور لفظ ہے اور یہ محفول مطلق ہے اسی طرح وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَحَادِهِ یعنی انہوں نے سٹرگل کی جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کا حق تھا تو حق کا جہاد ہی یہاں پہ کیا ہوا محفول مطلق ہوا تو لہٰذا ناظرین یہ جو محفول مطلق پہ ہی ہوا کہ جب ہم کسی یعنی ایک مطلق بات کرتے ہیں ایپسولیوٹ بات کرتے ہیں ایسا محفول جو کہ ایپسولیوٹنس کا اور شدت پیدا کرے اس کو ہم محفول مطلق بولتے ہیں تو میری آپ سے گزار شیح ہوگی کہ آپ قرآن حقیم پڑھیں ان کی آیات پہ غور کریں اور جہاں آپ کو یہ آیات ملیں یعنی محفول مطلق ملیں ان آیات کو آپ الگ سٹڈی کریں اور پھر اس طرح ان کی آپ کو شناخت میں بھی آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور پھر آپ کو یہ قائدہ بھی آپ کے لئے واضح ہوگا